ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ میری ویڈیوز دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اسی فیصد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یعنی اگر سو آدمی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو سو میں سے بیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوتا ہے اور اسی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے یہ مجھے کیسے بتا چلا یہ چیز یوٹیوب ہمیں بتاتا رہتا ہے تو اس لیے آپ نے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں آج کی ویڈیو میری ہے لفظ بدوح کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عاملین کے ہاں اور عملیات کا کام کرنے والوں کے ہاں بدوح لفظ یا بدوح یا صرف بدوح کا جو لفظ ہے اس کا بڑا چرچہ ہے وہ اس کے وظائف بھی بتاتے ہیں اس کے چلے بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور اس کے تعویز اس لفظ کا استعمال تعویز میں بھی کیا جاتا ہے اور اس لفظ کے عادات کا استعمال بھی تعویز میں کیا جاتا ہے تو وہ اس کی بڑی طاقت بتاتے ہیں اس کے بڑے فضائل بتاتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے اور ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اس بارے میں آج سے تقریباً دو سال پہلے میں نے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے اس بات کی ساری وضاحت کی تھی کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن بارال بہت سارے لوگ کمیٹ کرتے رہے تو آج کچھ اور مزید تفصیلات کے ساتھ میں اس بات کو واضح کروں گا کہ بدوح اصل میں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس بارے میں جو مدارس باز داروں الافتاہ جو ہیں ان کے جو فتاوہ ہیں ان کے کیا حقیقت ہے تو یہ تمام چیزیں آج کسی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھا سکے سب سے پہلے آ جاتے ہیں ان فتاوہ کی طرف اور خاص طور پر کراچی میں جامعہ بنوری ٹاؤن کا ایک فتوہ جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر بھی پڑا ہوا ہے بڑا مشہور ہے کہ اس فتوے میں اس بدوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بدوح عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے اور یا بدوح کا مطلب یا اللہ ہے لہٰذا اس لفظ کو یا بدوح کو کا وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو تعویزات میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ فتوہ دیا گیا اور اس فتوے کے آگے کوئی دلیل نہیں لکھی ہوئی کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے فتوہ دیکھیں رائے نہیں ہوتی کہ انسان اپنی رائے دے رہا ہے کہ میری رائے یہ ہے بلکہ فتوہ آخری بات ہوتی ہے اس پر مور لگتی ہے اور یہ فیصلہ کون بات ہوتی ہے لہذا فتوہ دیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ فتوہ دینے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ فتوے میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کی پھر دلیل بھی دی جاتی ہے اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں یا اللہ اس کا مطلب اللہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عبرانی زبان کی کسی ڈکشتری میں سے اس کا حوالہ دے دیتے کہ یہ دیکھیں یہ عبرانی زبان کی ڈکشتری ہے اس میں بدوح کا مانا اللہ ہے تو آپ نے بغیر کسی دلیل کے کہہ دیا کہ یہ اور اس کا مانا اللہ ہے لہذا اس کو استعمال وظیفوں میں جائز ہے اور اس کو تفہیزنات میں استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی حوالے سے اسی سے ملتا جلتا ایک دارالوم دیوبند کا بھی فتوہ ہے لیکن دارالوم دیوبند کے دو فتوے ہیں ایک فتوہ اسی طرح کا ہے جو بنوری ٹاؤن کا ہے اور بنوری ٹاؤن والوں نے بھی اپنے سے نید فتوہ دیا اسی فتوے کو آگے منتقل کر دیا نقل کر دیا جبکہ دارالوم دیوبند کا ایک اور فتوہ ہے اس فتوے میں بھی یہی سوال پوچھا گیا ہے بدوح کے بارے میں یہ کیا چیز ہے اس کا کیا معنی ہے اس کا استعمال جائز ہے نہ جائز ہے تو اس فتوے میں دارالوم دیوبند کے اس فتوے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کہ جو امداد الفتاوہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ ان سے یہ سوال ہوا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی سے یہ سوال ہوا تھا یہ فتوہ میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی دوں گا ان سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں بدوح کی لفظ کی کوئی تحقیق نہیں ہے اور بغیر تحقیق کے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی بغیر تحقیق کے میں اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس باعت کو جائز سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا معنی آپ کو پتہ نہیں آپ اس کا وظیفہ کریں یا اس کو آپ تعویزات میں لکھیں ان کا فتوہ یہ ہے کہ یہ نہ جائز ہے یہ تو ہوگی فتوہ کی بات اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ بدوح کا معنی کیا ہے دیکھیں بدوح جو ہے اس کا عربی میں یہ جو لفظ ہے بادالحا اس مادے سے جو عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں ان کا ایک معنی ہوتا ہے عوارگی جیسے بدحت المرات عورت عوارہ گرد ہوگی اسی طرح لاتھی کے ساتھ مارنا اس کا معنی مفہوم بنتا ہے تو ظاہر بات ہے اس قسم کے معنی اللہ کا نام نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی عربی کے بات اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اس کو یہ اللہ کا نام ہے تو دیکھیں اس بارے میں ہمارے پاس کیا چیز ہے اب یہ زبانیں عبرانی سریانی زبانیں تو دنیا میں ہے نہیں ہیں شاید عبرانی کوئی تھوڑی بہت ہے اسرائیل وغیرہ میں تو اس بات کو جاننے کے لیے کہ آیا بدو عبرانی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں میں نے گوگل ٹرانسلیٹر کا سہارہ لیا ابھی آپ کو میں سکرین پر یہ کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پر گوگل ٹرانسلیٹر کو آپ اوپن کریں ایک طرف آپ اردو رکھیں اور دوسری طرف آپ انگلش لکھیں ٹھیک ہے اردو والی خانے میں آپ لکھیں عبرانی ظاہر ہے آپ نے پہلے یہ جاننا ہے کہ عبرانی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اردو والے خانے میں آپ عبرانی لکھیں تو انگلش والے خانے میں عبرانی کا ترجمہ آ جائے گا کہ انگلش میں عبرانی کو ہیبرو کہتے ہیں اب آپ نے اسی گوگل ٹرانسلیٹر میں ہیبرو ہیبرو جو زبان ہے اس کو سلیک کرنا ہے ایک طرف آپ کی اردو ہو جائے گی اور دوسری طرف یہ عبرانی زبان ہو جائے گی اب اردو والے خانے میں آپ بدوح لکھیں تو اس بدوح کا معنی عبرانی زبان میں دوسری طرف آ جائے گا لیکن وہ چونکہ اس کی لکھنے کا اندازی کچھ اور طرح کا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گی کہ اس عبرانی والے جو بدوح کا جو ترجمہ عبرانی میں ہوا ہے اس کو آپ کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد اب آپ اس کو جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں یا اردو میں جب آپ اس کو انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو صاف تو پر واضح طور پر لکھا ہوا جاتا ہے کہ اش شیطان ٹھیک ہے نا شیطان اگر آپ اس عبرانی والا جو ترجمہ ہوا ہے اس لفظ کو عبرانی والے لفظ جو ہم پڑھیں نہیں سکتے اس کو آپ کاپی کر کے گوگل سرچ کے اندر ڈالنے تو دیکھیں ساری شیطانوں کی تصویریں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بدوح عبرانی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور ویسے گوگل ٹرانسلیٹر بھی بدوح کا معنی اگر آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں اردو والے جگہ پر آپ بدوح لکھیں اور دوسری طرف آپ عربی کریں تو وہ بھی الشیطان ہی بتاتا ہے تو گوگل ٹرانسلیٹر بھی بدوح کا معنی الشیطان بتاتا ہے گوگل ٹرانسلیٹر بدوح کو جب عبرانی میں ترجمہ کرتا ہے اور عبرانی زبان بھی اس کو کہتی ہے کہ اس کا معنی الشیطان ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدوح یہ اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ عاملین نے جادوگروں نے شیطان کو پکارنے کے لیے اپنے اس رات کو چھپانے کے لیے اور لوگوں سے شیطان کی پوجہ کروانے اور اللہ کے ساتھ شرک کروانے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اس پر لگا رہے ہیں اور لوگ یا بدوح یا بدوح نعوذ باللہ کہہ کر اس کے وظیفے بھی کر رہے ہیں اس کے چلے بھی کر رہے ہیں اور اپنے گلے میں بھی اس کو لکھ کر لٹکا رہے ہیں اور پھر لوگ روتے ہیں جی ہم نے تعویز جالا تھا ہم نے یہ کیا ہمارے مسائل نہیں آلو اور ہمارے یہ مسئلہ ہو گیا مسئلے کیسے ہیں لوگ کہ آپ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور ان عاملوں کی پیچھے چل کر جو بظاہر اپنے آپ کو عالم الدین بھی کہتے ہیں مسجدوں کی امامت بھی کرتے ہیں خطاوت بھی کرتے ہیں دالوں افتاؤں کے اندر فتوے بھی دیتے ہیں لیکن کام ان کے شیطان والے ہوتے ہیں ان سے بچنا جو ہے وہ نہائیت ضروری ہے ٹھیک ہے ان عملیات کے کاموں سے اچھا اب ایک تیسری چیز کی طرف آتے ہیں ایک اور تحقیق کے طرف آتے ہیں کہ دیکھیں عاملین جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عاملین وہ ہوتے ہیں جو کسی مسجد کے امام بھی ہوتے ہیں خطیب بھی ہوتے ہیں کسی مدرسے کے مدرس اور استاد بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پر تنخواہیں کام ہوتی ہیں ان کے خلاجات زیادہ ہوتے ہیں تو اپنا گزر بسر چلانے کے لیے وہ ساتھ ساتھ عملیات کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور عملیات کا کام وہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ بزار میں جاتے ہیں اور مارکیٹ سے جا کر بزار سے جا کر کوئی دو چار کتابیں تعویزات کی اٹھا لاتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ جو کتابیں ہم اٹھا رہے ہیں ان کے اندر کیا حقیقت ہے کیا ساتھ چاہے کیا جھوٹ ہے بس تعویز کی کتابیں اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اس بیماری کے لیے یہ تعویز اس بیماری کے لیے یہ تعویز اس بیماری کے لیے یہ تعویز تو وہ یہ عملیات کا کام شروع کر دیتے ہیں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں سے دیکھتے ہیں وظیفے بھی بتاتے ہیں تعویز بھی بتاتے ہیں عملیات بھی بتاتے ہیں کوئی صحیح کوئی غلط الٹا سیدھا ان کو اس سے کوئی غلص نہیں ان کا غلص صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ کوئی آئے ہم سے تویز لے ہمیں کوئی سوچ چار سو پانچ سو ہزار پر آمی دے اور ہمارا سلسلہ چلتا رہے تو یہ جو عاملین کی قسم ہوتی ہے یہ عام عاملین ہوتے ہیں یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ان کو کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا عاملین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو حقیقی عامل ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر اس عملیات کی دنیا کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے شیطانی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی اور دنیا کی لالچ پیسے کی لالچ شہرت کی لالچ ان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر وہاں سے ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی لہٰذا وہ پھر اس شیطانی دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں اس قسم کے جو عاملین ہوتے ہیں یہ کافی محقق ہوتے ہیں یعنی ان کو عملیات کی دنیا کی چیزوں کی اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے تو اس طرح کے عامل جو ہوتے ہیں ان کی بات زیادہ وزن رکھتی ہے بدو کے معنی کو واضح کرنے کے لیے بنسبت ان عاملوں کے جو برائے نام اور لکیر کے فقیر عامل ہیں یا جو صرف محض دار و لفتاہوں کے اندر بیٹھ کر لکیر کے فقیر ہیں جو فتوے بھی اس طرح دیتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے بس ادھر لکھا ہوا ہے ادھر سے ادھر نکل کر دیا یہ فتوہ ہو گیا تو لہٰذا بدو کے بارے میں اصل جو صفلیات کی دنیا کے جو عامل ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں ایک عامل ہے عبدالعزیز قادری ان کی تحقیق جو ہے وہ پوری جو ہے وہ میں ایک مضمون کے اندر لکھ کر یہ جتنی باتیں میں کر رہوں یہاں پر تمہیں مختصر کر رہوں لیکن ان کو ایک تحریری شکل میں میں پوسٹ کر دوں گا اپنی ویب سائٹ پر اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو دسکرپشن میں دے دوں گا تو اس عامل عبدالعزیز قادری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے کوئی خدا کا نام نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کسی موکل کا نام ہے بعض کہتے ہیں کس کا نام ہے وہ کہتے ہیں یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اصل میں علم العداد میں جو حروف ہوتے ہیں یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کے جفت کو الگ کر دیا جاتا ہے اور تاک کو الگ کر دیا جاتا ہے تو جفت جو ہوتے ہیں یعنی اب جد حوز اس میں با دال واؤہ یعنی دوسرا چوتھا اور چھٹا اور آٹھوہ حرف یہ دوسرا چوتھا چھٹا اور آٹھوہ حرف یہ چار حروف جو ہیں با دال واؤہ بدوح بن جاتے ہیں اور ان کے جو تاک ہیں پہلا تیسرا پمانچمہ اور ساتمہ حرف یہ اور نوہ حرف یہ ان کا اور مجموعہ بن جاتا ہے تو یہ اس طرح ان کو جفت کو الگ کر دیا جاتا ہے تاک کو الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ عملیات کی دنیا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو جفت ہوتے ہیں یہ محبت اور جلب کے جو عملیات ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور بڑی تاثیر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس اس کی یہی حقیقت ہے کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے یہ غروف ابجد کی جو جفت آداد ہیں پہلے والے چار ان کو جمع کیا گیا ہے تو اس سے بدوہ بن گیا ہے اور عاملین اس حقیقت کو چھپانے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں چھوڑتے رہے تھے کبھی کہتے ہیں کس کا نام ہے کبھی کہتے ہیں اللہ کا نام ہے کبھی کہتے ہیں کیا ہے کبھی کہتے ہیں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی بس اتنی حقیقت ہے اسی بات کو کی مزید تحقیق جب میں نے انٹرنیٹ پر کی چونکہ عملیات کی دنیا اور سفلی جو دنیا ہے جادوگری کی اس کے اندر چونکہ اہل تشریع کے لوگ بڑے مائر ہوتے ہیں تو میں نے ایسی بہت ساری ویب سائٹس دیکھی ہیں جو ایرانی ویب سائٹ ہیں فرسی زمان میں ان میں عملیات کے بارے میں بڑی تفصیلی اور تحقیقی باتیں لکھی ہوتی ہیں تو انہی میں سے ایک شیعہ نیوز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے تو وہاں پر بھی بدوخ کے بارے میں بلکل یہی بات لکھی ہوئی ہے جو عامل عبدالعزیز قادری صاحب نے کہی کہ جفت اور تاقوہ لگ کر کے جو جفت چار عروف ہے با دال واوحا ان سے یہ بدوخ بنا ہے یہ کسی چیز کا نام شام نہیں ہے بس یہ عملیات کی دنیا کے اندر اس طرح کا یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ تو ہوگی دو باتیں تیسری تحقیق اس بارے میں ایک عرب کے عالم ہیں عالم بھی ہیں اور عامل یعنی ایک راقی ہیں یعنی غیر شریع عملیات کرنے والے نہیں ہیں بلکہ راقی ہیں عرب کے ایک عالم ہیں ان کا نام بھی عبدالعزیز النحاس ہے ان کی ویڈیو بھی موجود ہے جس کا میں لنک اپنی ویب سائٹ کی پوسٹ کے اندر جو میں اس بارے میں پوری تفصیل سے میں لکھوں گا اس پہ دے دوں گا ان کی ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا ویڈیو بھی دے دوں گا اور ان کی جو تحریر ہے وہ بھی وہاں پر دے دوں گا عربی زبان میں جو عربی جاننے والے ہیں ان کی ویڈیو بھی دیکھیں اور اس تحریر کو بھی دیکھیں اس کے اندر ان نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ایک بڑے غٹ قسم کے کافر جن کا نام ہے جس کا استعمال عملیات کی دنیا میں ہوتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے واضح کیا کہ اس کا استعمال کب شروع ہوا کس نے شروع کیا کیسے شروع ہوا اور کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے اس جن کا یہ نام ہے اس کے قبیلے کی تفصیلات لکھی ہیں کہ وہ قبیلہ جنات کا کس طرح بچوں کے ساتھ زنا کرنے کے حوالے سے بڑا مشہور ہے اور کیا کیا وہ حرکات کرتے ہیں اور کس قسم کی ان کی حرکتیں اور شیطانی حرکتیں اور طاقت قوتیں ہوتی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس عربی پیراغراف کے اندر لکھا اور اس پیراغراف کو اپنی ویب سائٹ پر لکھ دوں گا نقل کر دوں گا وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے اور اس کا میں لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے نوں گا خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ بدوح یہ اللہ کا نام نہیں ہے بدوح یہ کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے بدوح کا ہم نے گوگل ٹراسلیٹر سے دیکھ لیا کہ عبرانی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں عربی زبان میں بھی گوگل ٹراسلیٹر کہتا ہے کہ شیطان کا نام ہے اور اسی طرح وہ عبدالعزیز انہاز جو عرب کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑے غٹ قسم کے کافر جن کا نام ہے جو بچوں کے ساتھ زنا کے حوالے سے بڑا مشہور ہے اس کا نام ہے اور عملیات کی دنیا میں سفلی عملیات کی دنیا میں اس کو پکارا جاتا ہے جس طرح ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس جن کو پکارا جاتا ہے اور پھر اس کی طاقتیں حاصل کر کے اپنے کام کروائے جاتے ہیں تو یہ بلکل واضح طور پر کفر اور شرکہ اور میں یہاں پر اپنے ان دارالفتا مفتیان اکرام سے بھی گزارش کروں گا جنہوں نے اس قسم کے فتوے دی ہیں بغیر تحقیقے اپنے ان فتووں پر نظر سانی کریں اور یا تو اس کی کوئی دلیل لکھیں جو آپ نے بات کی ہے اس کی کوئی دلیل لکھیں اور اگر دلیل نہیں ہے تو اپنے ان فتووں کو نظر سانی کریں آپ کی ان فتووں کی ویسے عوام گمراہ ہو رہی ہے اور کفر شرک کے اندر مبتلاہ ہو رہی ہے اور آپ کی حیثیت بھی کوئی جو ہے وہ نہیں رہتی کتنے کمزور اور بغیر کسی دلیل کے بوسیدہ قسم کے آپ فتوے دیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ